اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاتح بھی تھے میدان جنگ میں ان کی مہارا تدبر اور صف آرائی پر عقل دنگ رہ جایا کرتی تھی عسکری قائدانہ اوسافس میں سے کوئی ایسا وصف نہ تھا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ میں نہ ہو شجاعت جوامردی حاضر دماغی میں لاسانی تھے آپ کی کنیت ابو سلیمان اور ابو الولید اور لقب صحف اللہ تھا یعنی اللہ کی تلوار تھا آپ کا سلسلہ نصد ساتھی پشت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے آپ کی والدہ لبابت صغرہ بنت الحارس تھیں جو ام المومنین حضرت محمونہ بنت الحارس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی والدہ لبابت الكبرہ کی ہمشیرات تھیں آپ کے والد کا نام الولید بن مغیرہ قریش کے سرداروں میں سے تھے اور مکہ کے بڑی دولت مندوں میں سے تھے حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ شروع ہی سے بڑے بہتور مہنتکاش اور جفاکش انسان تھے آپ کے والد مہترم اگرچہ سردار اور امیر ترین انسان تھے لیکن حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ نے ان آرام کردہ چیزوں کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے سخت مہنتیں کی اور اسلام کا جب ظہور ہوا تو حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ قریش کے ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پیغمبر اسلام اور اہل اسلام کی شدید مخالفت کی تھی پفار مکہ نے سلیہ و دبیہ تک اہل اسلام کے خلاف جتنے جنگیں لڑی ان میں حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے جنگ اہد میں آپ قریش مکہ کے شہسوار دستی کی قیادت کر رہے تھے مسلمانوں نے رسول کائنات صال اللہ علیہ وسلم کے حکم کے باوجود جب پہاڑی درے کے ایک اہم مقام جو چھوڑ دیا تھا آپ نے یعنی حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ نے عقب سے آ کر لشکر اسلام پر حملہ کر لیا تھا جس سے جنگ کا پانسہ پلٹ گیا تھا حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ خدیبیہ کے موقع پر بھی ایک جنگی دستہ لے کر مسلمانوں کے خلاف نکلے مگر ایک وقت عیسابی آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری نظم و ضبط و حکمت و تدبیر سے اتنا متاثر ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و عشق ان کے دل میں سما گیا جو بعد میں اسلام کے جھنڈے تلے آنے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا چلا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں میں اپنا نام لکھوانے میں بھی پیش پیش رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرت القضاء کے موقع پر صحابہ اکرام کے ہمرا مقت المکرمہ میں داخل ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو اہل اسلام کے منظر کو دیکھنی کی تاپ نہ لاتے ہوئے مکہ سے باہر چلے گئے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کے ایک بھائی ولید بن ولید اسلام قبول کر چکے تھے تو عمرت القضاء کے موقع پر آپ نے ان سے حضرت خالد بن ولید کے باہر چلے جانے پر افسوس کا اظہار کیا اور ان کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا فرمائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ولید بن ولید نے آپ کو اپنے بھائی کو دعوت اسلام پیش کی آپ نے کہا کہ میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں گا اور اپنے ایک ساتھی حضرت عثمان بن طلحہ سے مشورہ کیا اور دونوں حق کی راہ میں حق کی تلاشویں مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف چل پڑے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ علیہ وسلم اور نجاشی شاہیہ حفشہ کے یہاں سے اسلام کی صداقت کا یقین کیا اور اپنے راستے میں چل پڑے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہو گئی تینوں ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانساروں میں شامل ہونے کے لئے خدمت مصطفیٰ میں پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تینوں کو دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور صحابہ اکرام سے فرمایا مکہ والوں نے اپنے جگر گوشے تمہارے جانب پھینک دیئے ہیں سب سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اس کے بعد دوسروں نے تینوں اسلام کے عظیم فوج میں شامل ہو گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم قبول اسلام کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اور اہد صدقی اور اہد فاروقی میں لچکر اسلام کے مختلف مارکوم کی قیادت کی جماعت الاولہ آٹھ ہجری میں غزو موتا میں بھی آپ نے شرکت کی اور ایک کے بعد دکھر تین سپاہ سالار حضرت زید بن حرسہ حضرت عبداللہ بن رواحہ اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی اس موقع پر پہلی بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم کی جنگی مہارات و صلاحیت اسلام کے کام آئی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ غزو موتا میں نو تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹ گئی بل آخرے کے امنی تلوار ہی باقی رہ گئی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبوب کر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں داخلی اور خارجی محاس پر جو عظیم الشان خدمات انجام دی ہیں وہ اسلامی تاریخ میں ایک سنیر باپ کی احسیت رکھتی ہیں مرتدین کے خلاف جو فوج حضرت عبوب کر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے افواج جو افواج روانہ کی تھی ان میں سے ایک فوج کے قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد فرمائی اس فوج نے جھوٹے مدوئی نبوت طلحہ الاسدی اور مالی بن نویرہ کی سرکوبی میں شاندار کامیابیاں حاصل کی مالی قتل ہوا اور طلحہ بھاگ گیا مالی کے قتل اور اس کے قبیلے کے سرکوبی کے بعد آپ کو مسلمت القذاب کے خلاف جنگ امامہ کے لئے روانہ کر دیا تھا شدید جنگ کے بعد مسلمہ قتل ہوا اور اس کی قوم بنو حنفیہ دائر اسلام میں داخل ہو گئی اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چہار رومیوں کے مقابلے میں شام و عراق میں افواج روانہ کی وہاں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا رخ ایرانیوں کے طرف موڑ دیا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایران فتح کرنے کے بعد ایران کی طرف روانہ ہوئے ایک سال دو ماہ میں آپ نے وہاں پندرہ جنگیں لڑی اور سب بے فتحیاب ہوئے پھر یہاں سے آپ یارموب پہنچنے کا حکم ملا تو آپ یارموب پہنچیں جہاں انہیں تمام عمراء لشکر نے قائد اعلیٰ منتخب فرمایا اور رومی شہنشائیت کے خلاف مجاہدین اسلام نے آپ کی قیادت میں فیصلہ کن مارکہ لڑا اسی جنگ کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دربار فاروقی سے معذول کر دیا گیا لیکن آپ نے کسی قسم کا ملال کا اظہار کے بغیر حضرت ابو عبیدار رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شریک جہاد رہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جنگ فنون میں اپنی مثال آپ تھے آپ کے عظیم کارناموں کو تاریخ کے انمیٹ نقوش میں آج بھی دیکھا جا سکتا ہے آپ کے وفات 21 ہجری میں ہوئی اس وقت آپ کے عمر ساڑ سال تھے بعض روایات کے مطابق آپ کے وفات حمس میں ہوئی بعض کے نزدیک مدینہ منعورہ میں ہوئی وفات کے وقت آپ نے فرمایا کہ میں نے تقریباً تین سو جنگیں لڑی ہے میرے جسم کے ہر حصے میں کئی تلوار کئی نیزے اور کئی تیر کا زخم لگا ہوا ہے مگر شہادت سے محروم رہ رہا ہوں آج بس طرح مرگ پر مر رہا ہوں اللہ تعالیٰ بزدلوں کو کبھی چین نصیب نہ کرے آپ نے وسیعت فرمائی کہ میرا اسلحہ اور سواری کا گھوڑا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لئے وقف کر دیا جائے اور ان کا کل اساسہ غلام ایک گھوڑا اور ایک اسلحہ تھا حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول سے بے بنا محبت تھی آپ کے بارے میں رسول کائناس اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خالید کو عذیت نہ دینا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جسے اللہ رب پولیزت نے کفار کے خلاف میدان میں اتارا ہے ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت خالید بن ولید رضی اللہ عنہ کے صدقے ہمیں حمد جوہ مردی اور عظم و حوصلہ عطا فرمائے اور ہماری گناہوں کی مغفرت فرمائے ملتے ہیں اگلی وڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں وڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فیدہ نام آئی ٹوپ چینل کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم